ہیلو کائز گوڈ آفٹر نون میں ہم لوگ بنا رہے ہیں کڑی تو یہ رہا کڑی کا بیٹر اور آپ کا بھی دکھاتے ہیں کہ ہمارا پیاز تو اب دیکھیں یہ رہا ہمارا پیاز اور یہاں ہماری ایک سیڈ چائے بن رہی ہے پاپا لوگوں کا ایک سیڈ چکن بن رہا ہے تو میرے بلوگ میں آپ لوگوں کو چائے نہ دیکھیں ایسا کبھی نہیں ہو سکتا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور آپ سب کا روزہ کیسا چل رہا ہے سب کے روزے چل رہے ہیں بہت اچھے جائیں آپ لوگوں کے روزے جو بھی مقصد کا روزہ رکھتا ہے اور ہم نے اس کے اوپر پیاز رکھ دیا ہے اور ابھی یہ پیاز چرد 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 ہوگا تو اب پھر آپ کو دکھاتی ہوں تو سویا ابھی دیکھتے ہیں دیکھو آپ میں نے بنا اس کی گرم ہوئے میں اس کو ہلا رہی تھی تو مجھے ابھی ریلائز ہو رہے میں نے اس کو دیکھا ہی نہیں کی تو گرم ہی نہیں ہو تو ابھی آپ اس کو انجوئے کریں میری ویڈیو کو اگر آپ کو اچھی لگتی تو لائک کریں کومنٹ کریں اور سبسکرائب کریں اور اگر آپ کو کوئی بھی چھوٹی سی ویڈیو بھی اچھی لگتی ہے تو لائک اور سبسکرائب تو میر چینل اس کو پھر سے ہم نے ہلایا تو یہ میں آپ لوگوں کو پاپا لوگوں کا چکن دکھائی تھی ہم نے اس میں وہ کارلک اور اس کا پیسٹ ڈالا اور ہم نے ہلایا تو ابھی ہلا رہے ہیں بنانے کا طریقہ بہت کیجوال ہے اور بنا رہے ہیں ہم لوگ بنا رہے ہیں اس کو ہلا رہے ہیں اور آپ نے یہ چیز ابھی میں آپ کو ایک سناک دکھانے لگتا ہوں آپ نے کھایا مجھے بھی بتائیں بہت تیسٹی ہوتا یہ اس کا نام ہے سوب پر آگے بھی کچھ لیکھا تھا مجھے نیم مٹھا پڑھنے آرہا تو آگے بھی کچھ لیکھا ہوا تھا پھر ہم لوگوں نے اس میں پیپر ڈالا اور چھلی ڈالی اور پھر ہلایا اس میں ہرکا سا پانی ڈالا پھر سے میں چھلی ڈالی اس کے اندر پھر سے چھلی ڈالی لگ 2 & 3 سپونز میں چھلی ڈالی ڈالی تو پھر ہم نے اس میں بلاک پیپر ڈالا اور اس کو پھر ہلایا اور اس میں اس کو پھر ہلایا اس کو پھر ہلایا اس کو پھر ہلایا ممہ کہا ہلی تھی لائف ہینڈ سے بلکل بھی نہیں اس کو پھرتے اس کو رائٹ ہینڈ سے کرتے ہیں اور اور جو یہ بھی نیو ٹوی آیا ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہے جو کھلتے ہیں بچے بہت اچھا ٹوی ہے لیکن آپ کو کسی دن میں دکھاؤں گی کمنٹ کرنا بہت اچھا ہوتا ہے وہ اور آپ مجھے کمنٹ میں بتانا آپ کو کیا کیا ٹوی میں پسند ہے اور میں لڑکی ہوں تو مجھے باربیز تو نہیں پسند اتنی خاص مجھے میرے برادرز ہیں زیادہ تو اس لیم جھے وہ پسند ہے سمون کارز یہ ہماری چائے بن گئی تھی آپ کو دکھاتے ہوں چائے کتنی پیاری لگ رہی ہے اچھا ٹوی ہے میرے چھے ٹوی ہے کنی پیاری لگ رہی ہے تو اب میں آپ کو تو اس میں ابھی ماما نے اس میں ڈالا دھنیا تو میں نے چکن بھی آپ کو دکھا دیا اگر چکن نہیں کھاتے تو ایم بیری سوری سو یہ آلماسٹ ہمارا ہی مسالہ ہو گیا اور میں نے بہت زور زور سے اس کو ہلایا تو ہم لوگوں نے وہ جو بیٹرٹ تھا وہ ڈالا اور ممہ نے دھوڑا سا اس میں پانی بھی ڈالا اور بس اور اس کو ہم لوگوں نے تھوڑ دیر کے لیے پکنے دیا پھر اس میں پکوڑے بنائیں نبیس کی جو پکوڑے ہوتے ہیں آپ لوگ سادے پکوڑے کو گناتے ہیں وہ یہاں مطلب مسالہ گیا ڈال کے کچھ سادے پسند کرتے ہیں پکوڑے جو بناتے ہیں اور کچھ مرچی والے اپکورس مجھے مرچی والے پسند ہیں بہت زیادہ بہت زیادہ مرچی ہیں نورمنل سے مرچی مجھے بہت پسند ہیں اور مجھے کامنٹ میں پتاؤ کس کو کس کو گول کرتے پسند ہیں جل جلی کامنٹ میں حاضری لگاؤ تو کڑی کے ساتھ چاوہ لوں تو پھر الگ ہی مزہ آ جائے اور یہ میری مماغ دیا بنائی رہی تھی تو اسٹ اور بیسٹ بہت زیادہ اور میری بھابی بھکی بھابی بھکوڑک اپنے مماغ کے ہاتھ کا کیا کیا پسند ہے مجھے تو سب کچھ پسند ہے اور مجھے اپنی بھابی کے ہاتھ کا بھی سب کچھ پسند ہے اور یہ مماغ کو تھوڑا سا پڑھ رہی تھی تو یہ مماغ کے ہاتھ پہ آئلنا آجائے تو اس میں میں نے کیمرہ نیچے کر دیا اور ابھی آپ کو اپنی میں پکوڑوں کی شکل دکھاتے ہیں یہ دیکھے پکوڑے کی شکل کتنی اچھے لگری ہے اور ایکچھل ریزولٹ سے ایسا تھا اس کا ہمارے پکوڑے بھی ہو گئے تھے اور ایکچھل کڑی کا ریزولٹ یہ تھا مجھے